باہر پر انجریز ہو رہی ہیں چلیں شاہین کا تو گراؤنڈ میں مسئلہ ہوا تھا وہ مرس انڈل ہوا وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن کھلاڑی ہمارے ایک ٹیسٹ میچ کھل کے انجرڈ ہو رہے ہیں اس سے پہلے نسیم شاہ انجرڈ رہے پھر ہم نے دیکھا سنین انجرڈ احسان اللہ انجرڈ یہ لانگ لسٹ ہے یہ کیا وجہ آپ کے خیال میں بن رہی ہے اسنی ساری انجریز کی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنے شوک کی اور میں تو بولتا ہوں جیم مرک بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو آپ کے باڈی میں سٹرنٹ آئی نہیں سکتی دیکھیں انجریز کہاں پہ ہوتی ہیں جب جتنے بھی جو بولر کا وہ جب گیدر کرتے ہیں گیدر مطلب ایزی ورڈ میں سمجھا دوں کتنوں کو شاید گیدر کا آئیڈیا نہ ہو جو نئے بچے ہیں جب آپ ایکشن بناتے ہیں اپنا وہاں سے لے کر جب آپ لینڈنگ کرتے ہیں اور فالو تھو تک یہ ہر چیز ایک علائمنٹ ہونی چاہیے ہو اور یہ جو ہے اگر مثال کے دور جو بولنگ ہینڈ ہے وہ اگر باڈی سے دور ہوگا اور جو نون باڈنگ آم ہیں وہ بھی اگر باڈی سے دور ہوگا یا نیچے سے جو بولر جو بول لینڈنگ کرتا ہے جو پاؤں فرنٹ والا وہ کروس ہوگا آپ کو انجریز ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کی جو آپ کو جو بیچ کا سیکچر ہے نا سر سے لے کر نیچے پاؤں تک اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے یہ دو تین چیزیں اگر باڈی سے دور ہوگی تو آپ کی باڈی پہ لوڈ آتا ہے بہت زیادہ اس کے بعد اگر میں خورم شہزاد کی بات کروں جب خورم شہزاد رن اپ سے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب وہ جمپ لیتے تو ائر میں وہ لیفٹ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں جب ائر میں وہ جب آپ لیفٹ سائیڈ پہ جاؤ گے تو پھر وکٹ جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ زیادہ ہو جائے گی آپ نے پھر اپنی باڈی کو وکٹ کی طرف پش کرنا ہے کیونکہ بیٹسمن آپ کی آپ ویسے تو سیدھا بھاگتے ہوئے آ رہے ہو ائر سے جب باہر نکلو گے بیٹسمن آپ سے تھوڑا دور ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کی طرف زور لگانا آپ کی لینڈنگ ہی غلط ہوئی بھی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریپس پہ لوڈ آئے گا آپ کی بیک پڑ سکتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد نسیم شاہ کا بھی یہی پرابلم ہے اس کا جو بولنگ عام ہے اس کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گہدر پہ جاتا ہے اس کا ہاتھ سر کے پیچھے چلا جاتا ہے تو وہاں سے جب آپ گول فورس لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو شولڈر کی انجری کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ آگے چل کے نسیم شاہ کو بیک انجری اور چیزیں بھی اس کو جو ہے وہ ہو سکتی ہیں آمیر جمال کی منیجر ٹوئٹ کی تھی وہ بھی جب رن اپ میں تھوڑا باہر سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جب وہ باہر سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں وہ تھوڑا سا وہ نا کروس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویکٹ جو ہے جو بیٹس مین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیپ سائیڈ پہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اندر چلے جاتے ہیں بالڈیلیور جب کرنے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو نون باہر سے بھاگتے ہیں وہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب یعنی جب آپ سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں ہاتھ سیدھا کھولنے کے بعد جو بیک پہ سامنے آکے جو رکھتا ہے وہ نہیں ہوتا وہ پیچھے کی طرف ایک دم نکل جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بالڈیلیور کرنے کا ایک دم سے الٹے ہاتھ میں نکل جاتا ہے بہت زیادہ وہ تو وہ جو ہے اس کی بھی الائیمنٹ صحیح نہیں ہے وہ بھی بیٹس مین کی طرف تو تنویر کہتا ہے کہ ہمیں یہ انجری سے پریونشن کیسے کر رہی ہیں یہ جو ہمارے اتنے سارے ینگ فاس بول انجرڈ ہو رہے ہیں یہ فاس بولر کا اپنا کام ہے کوچز کا کام ہے کرکٹ بورڈ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو بہت زیادہ انجریز ہو گئی ہیں اب تو ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلی بولنگ ہماری اتنی ویک لگ رہی تھی پھر ہم چیزاد انجرڈ ہو گئے تو اس سے پہلے نصیم شاہ انجرڈ پڑھیں تو یہ اس سے پچنا کیسے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ آپ کا جو کوچنگ سٹاف ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ کس قسم کا کوچنگ سٹاف ہے مطلب اگر کسی بولر کی الائیمنٹ ہی سیدھی نہیں ہے اس کا فالو تھرو ہی سیدھا نہیں ہے بیٹس مین کی طرف نہیں جا رہا تو یہ تو ایک جس نے ذرا سی بھی کرکٹ کھیلی ہو اس کو سمجھ آ جانی جائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف کوچنگ کورسز کرنے سے یہ نہیں ہوتا ہے ویسے بھی آپ نے کرکٹ کھیلی ہو کچھ لوگ ہوتے جو نیچرل بڑے ان کو سمجھ ہوتی ہے کرکٹ کے بارے میں بولنگ یا بیٹنگ کے بارے میں تو اگر کسی نے کوچنگ کورسز کیا اس کو نئی بولنگ کی سمجھ تو وہ کچھ بھی نہیں کروا سکتا وہ آتی لے کے بیٹھے ہوئے ان سی اے میں وہ کس لیے بیٹھے ہوئے میں تو زمانے سے دیکھ رہا ہوں کبھی کسی بولر کے پر کام نہیں ہو سکتا کبھی کسی بیٹس مین پر کام نہیں ہو سکتا جی جی اب مجھے یہ بتائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کا اگر الائیمنٹ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جب جنور بہت تگڑا ہوتا ہے تو وہ غلط ایکشن میں بھی بہت عرصہ کرکٹ کھیل جاتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے